دل کو چیر رہی ہیں یہ صدائیں روح کی گہرائی تک اتر رہی ہیں یہ آوازیں قلیم توحید کی یہ گونچ کیا کچھ یاد نہیں دیراتی ایک زندگی ایک موت ایک سفر پرحول سفر آخری سفر گزشتہ کئی دنوں سے بڑکل کے ایک نوجوان عالم دین مولانا عبدالودود مدنی کے تعلق سے جو تشویشناک خبریں آ رہی تھی ان خوفناک خبروں نے اپنے سچ ہونے پر مہرسب کی افواہوں نے حقیقت کا روب دھار لیا اور ایک صلاحیت اور صالحیت سے بھرپور نوجوان عالم دین کی زندگی کے تعلق سے آخری خبر آ گئی دس محرم دوپہر کا سورت ڈھل چکا تھا قریب تین بجے انہوں نے اپنی آخری سانس لی شام سے پہلے پہلے یہ خبر پورے بھٹکل تک پہنچ گئی اور ہزاروں لوگوں نے اثر بات مولانا کا آخری دیدار کیا بچپن سے دینی مزاج اور والدین کا دین کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے مولوی عبدالودود نے جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لے کر ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی بلند پرواز کے شوق نے مولوی عبدالودود کو جلد ہی جامعہ دار السلام امراباد پہنچایا اور وہاں سے آلہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد قاتب تقدیر نے انہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پہنچا دیا تعلیم کے بعد آپ روزگار سے وابستہ رہے خوش نصیبی کہ اس کے لیے بھی انہیں مدینہ منورہ کی سرزمین ہی محصر آئی زندگی کے آخری دن مولوی عبدالودود نے بھٹکل میں ہی گزارے اور آخری ہفتہ آشرہ بڑی ہی قسم پرسی میں گزرا سات آج سال پہنچا سات آج مہینے پہلے اچانک ان کو استقریف شروع ہوئی دوکٹروں کا علاج کرا گیا ملو وغیرہ جا کر ان کو کچھ افاقہ ہوا کافی افاقہ ہوا رمضان میں اچھے خاص سے گھوم رہے تھے اپنا تجارہ دوبارہ شروع کر دی تھی سکول میں پڑھانی جلی بھی جائے کرتے تھے لیکن دوبارہ اے تک ہوا اچانکو منور تھا دوکٹر جی ان کی تاریخ کیا کرتا تھا اس قدر اتنا بڑا پیشنٹ ہونے کے باوضید بھی اس قدر صبر کر رہا ہے اور اس قدر صابیر ہے دوسروں کی اس کی مثال دوکٹر دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تکیسی سے سبب لے نہ ہو تو اس پیشنٹ ہوں دیکھتے اتنے بڑے مرد کے باوضید بھی کارکہ ہشات ہشات برا کہ ان کو کوئی تکلیف ہائی نہیں تھی کوئی مرد ہائی نہیں تھا یہ دوسروں کے لئے سبب صاحبت ہوں گے لیکن جب دوبارہ مرد نے حملہ کیا تو کافی پریشان ہو گئے اور آخری دنوں میں بہت ہی مطلب ہے کہ کافی تکلیف ہوں کو پیشنٹ میں دست کے جاتے کافی تکلیف اٹھانی پڑی آخری وقت میں ابھی انتظار ہی تھا بہت تکلیف محسوس کر رہے گئے لیکن بڑے اچھی بات ان کا خاتمہ پر خیر ہوا کہ انہوں نے ملنے سے پہلے باقائدہ کلیف شہدت اور باقائدہ ربید اللہ رب و علیہ السلامی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قلمے بار بار پڑھ رہے تھے اور اپنی بیوی کے سواس وہی نمی بتا دیا تھا کہ یہ خریشتے آگئے ہیں گدشتہ کچھ برسوں سے وہ بھٹکل میں ہی مقیم تھے اور یہاں کے نولیج سکول میں زمدارانہ منصب پر فائز تھے ساتھ ہی تجارت سے بھی وابستہ تھے اپنی ذات نے وہ ایک بے ضرر انسان تھے خوشسلیقیگی، ملنساری، حسنی اخلاق شرافت نفسی، کسر نفسی، حق گوئی و بیباکی جیسی کئی خوبیاں ان کی شخصیت کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنی ہوئی تھی نماز جنازہ میں لوگوں کا حجوم ان کی نیک نامی اور اندلہ ان کی مقبولیت کی دلیل تھی ہزاروں لوگوں نے بعد نماز عشاء ان کی نماز جنازہ ادا کی بھٹکل کے قدیم قبرستان میں انہیں سپرد لہت کیا گیا تدفین کے بعد جب قبرستان سے واپس ہو رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہوں شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم مولی عبدالعود کے انتخال سے ان کے اہل خانہ تو سوگوار ہیں ہی ساتھ ہی ان کے چاہنے والے اور ان کے ساتھ رہنے والے بھی دھکی ہیں پسماندگان میں والدہ، اہلیہ اور تین بچے اور دیگر قارب ہیں جو غم و اندوہ کی تصویر بنے ہوئے ہیں ان کے انتخال پر بھٹکل میں کئی اداروں کے ذمہ داران اور وابستگان نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے تازیت کی ہے اور انہیں صبر کی تلقین بھی کی ہے اکرام کرنے والے وہ بڑے درجے، بڑے مدرسے میں، بڑے کالج میں، بڑی جامعہ میں پہنچے لیکن ہمیشہ انہوں نے جامعہ کا، جامعہ کی اسائزہ کا اکرام کیا اور اپنے خیالات سے ہم سب کو آگاہ کرتے رہے یہاں آنے کے بعد بھی ماشاءاللہ وہ جامعہ سے، اپنے اسائزہ سے ملتے رہے اپنی علمی باتیں، اپنی علمی گفتگو کرتے رہے اس خطرناک موضی بیماری کے اندر بھی بہت باہمد اور جفاکشی کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کرتے رہے اور وہ اللہ کے ذات پر کامل یقین اور جو بھروسہ تھا وہ قابل تقلید ہے ہم سبوں کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے قابل تقلید ہے کہ اس مصیبت کے گھڑی میں بھی انہوں نے جس عظم اور حمد اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان ایام کو گزارا ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کی جدائی سے دل بیٹھ جاتا ہے لیکن نوجوان کی موت ہمیں دعوت احتساب دیتی ہے کہ نہ جانے کب ہمیں بھی بلاوہ آ جائے اور کب رخت سفر باندھنا پڑے سوال یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونے کے لئے اب مزید کس چیز کی ضرورت ہے پچھلے کئی مہینوں سے نوجوان مرد و خواتین کے اموات ہمارے لئے تازیان عبرت ہے کہ یہ وقت نہیں ہے سونے کا اب جاگ اٹھو دنیا والو بیورو ریپورٹ فکر خبر نیوز بھٹکل